موسیقی 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 یہ ہماری جمہوریت کا ایک پلر ہے جس کو حکومت سے دور رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غریب کو فائدہ ہو سکے غریب کو انصاف مل سکے جو سرکار نہیں چاہتی غریب کو انصاف ملے محترم چیئرمن صاحبہ وزیر صاحب نے کہا کہ اس لیے ہم اس کا آئین یا ختم کرنا چاہتے کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر کے اختیارات چیف سی آئی سی اور سی سی کے برابر جج کے برابر ہیں وہ بھول رہے ہیں اس ایوان کو آپ نہیں بتا رہے ہیں کہ آر ٹی آئی میں دفعہ تیویس کیا ہے کیا وہ ایوان کو بتائیں گے کہ جتنے بھی سی آئی سی کے فیصلے ہوئے رٹ کے ذریعے ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں چیلنج کی جاتے ہیں تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ تو ایوان کو گمراہ کر رہے ہیں آخری بات محترم چیئرمن صاحبہ کلاوس تری ایمینڈمنٹ بل جو کلاوس فور کے ساتھ ہے اسٹیٹ الیکشن کمیشنر وہ آپ اس میں مداخلت کر رہے ہیں میڈم آپ کا تعلق بنگال سے ہے یعنی بنگال کا چیف منسٹر سٹیٹ الیکشن انفرمیشن کمیشنر کا تخرر کرے گا مگر اس کی تنخواہ اور اس کی میاد کیا ہوگی دلی تحق کرے گا یہ عجیب اور غریب بات ہے کیا یہ آرٹیکل ٹو فورٹی فائی کا وائلیشن نہیں ہے کیا یہ سٹیٹس کی اٹانومی کو نہیں چھین رہا ہے آپ چھین رہے ہیں آپ کون ہوتے بنگال کی سرکار کو کہنے کے لیے کہ میں تنخواہ دوں گا یہاں سے آپ اپائنٹ کرئے کسی کو یہ تو بالکل سراسر غلط ہے کل اگر اچھا اور ایک حیرت انگیز بات دیکھیں میڈم حکومت کیا کہتی ہے کہ اس پریسکرائیب بائی دس گورنمنٹ آف انڈیا کل اگر ٹیملناڈو میں سٹیلن چیف منسٹر بن گے جو بنیں گے انشاءاللہ تو آپ یہ کریں گے کہ گجرات کے لیے الگ پریسکرپشن ہوگا اور ٹیملناڈو کے لیے الگ ہوگا یعنی گجرات کے الیکشن کمیشنر کی تنخواہ بڑھا دیں گے اس کے میاد کو کم کر بڑھا دیں گے یہاں پر کم کر دیں گے کیوں کریں گے میڈم بتا رہا ہوں حکومت یہ چاہتی ہے کہ ڈر پیدا کیا جائے الیکشن کمیشن کمیشنر میں کیسے ڈر پیدا کریں کہ اب اس رول بنائیں گے کہ ہم آپ کو دو سال کی میاد دیں گے اور پھر دوبارہ آپ کو ری اپائنٹمنٹ کریں گے تو دنیا میں ایسا کون سا انفرمیشن کمیشنر ہوگا جو دو سال تک آپ کو ناراض کرے گا کوئی موڈی جی کو ناراض کر سکتا ہے اور ناراضگی کے بعد دوبارہ تخرور ہو سکتا ہے اس کا ہو ہی نہیں سکتا آپ تو اس انفرمیشن کمیشنر کے سر پر ایکے فورٹی سیون لگا کر بول رہے ہیں کہ کالیا اگر تم ہمارے خلاف فیصلہ دیئے تو پھر آپ کو دوبارہ اپائنٹمنٹ نہیں تخرور نہیں کیا جائے گا یہ خلاف فرضی ہے میڈم میں ختم کر رہا ہوں میں ختم کر رہا ہوں اچھا میڈم کیا آپ کچھ بولیے نا کھڑے رہے کے بولیے ارے گرراج جی کھڑے رہے کے بولیے نا ڈر کیوں رہے مجھ سے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں ہم بیٹھتے ہیں بولیے میں یہ کرتا ہوں بولیے نا اس پر تو آپ مت بولیے آپ پاکستان کے ایکسپورٹ ہیں مہترم سپیک چیئرمنٹ صاحب آپ اس آر ٹی آئی کا پریامبل کیا ہے آر ٹی آئی کا پریامبل کہتا ہے ٹرانسپرنس یا کاؤنٹیبلیٹی اردو میں اس کو کہیں گے شفافیت اور اعتصاب کیا شفافیت اور اعتصاب اس سے آپ حاصل کر رہے ہیں سب مجھے تو نظر نہیں آتا آپ شفافیت اور اعتصاب حاصل کر رہے ہیں کیونکہ تو آپ کچھ بھی کرتے جائیں گے اور آخری بات میڈم میں ختم کر رہا ہوں آخری بات لاؤ کمیشن کی ریپورٹ آئی لاؤ کمیشن کی ریپورٹ پر اس سرکار نے دوہزار سترہ کے فینانس بل کے تحت تمام ٹریبونلز کی تنخواہ کو آپ نے ریشنیلز کیا کیا اس لاؤ کمیشن کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ چیف انفرمیشن کمیشنر ہو یا سٹیٹ انفرمیشن کمیشنر ہو ان کی تنخواہ یا ان کی میاد میں کمیل آئی جائے ارے آخر نہ آپ لاؤ کمیشن کو مانتے نہ آپ آئین کو مانتے آپ مانتے ہیں تو صرف اپنی مرضی کو اس لیے میڈم میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں اور سرکار سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور خانون بنائیے مگر یہ خانون موڈیفیکیشن آف آر ٹی ہے ہو رہا ہے شکریہ موسیقی